یہ ویڈیو درہ دیکھیں یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے اس کی چیف ہیں جو جاتی ہیں موڈی جی کے پاس اور کہتی ہیں مجھے آپ اپنا آٹوگراف دیتے ہیں یعنی کہ آٹوگراف کن لوگوں کا لیا جاتا ہے جن سے بہت زیادہ عقیدت ہو جن کی آپ تقریباً پوجا پرستش کرتے ہیں ڈیلی پیس پہ اگر ہم انڈینز کو کنگرچولیشن کہیں یا مبارک بات کہیں کسی اچھی چیز پہ پھر تو ہمیں صبح اٹھ کے ڈیلی کسی نہ کسی انڈین کو کنگرچولیشن کہنا چاہیے کیونکہ کبھی چندریان کی مبارک بات دینی پڑتی ہے کبھی ہمیں مشن سن کی مبارک بات دینی پڑتی ہے کبھی ہمیں جونسا جی ٹونٹی کی مبارک بات دینی پڑتی ہے اگر اب آئی فون 15 جو لانچ ہوا ہے وہ بھی موسٹلی میڈ انڈیا ہے اس کے لیے بھی آپ کو کنگرچولیشن نا دیا جی ہندوستان دنیا کے اندر اپنے نام رکم کرتے جارہا تاریخ میں اپنا نام لکھواتے ہوئے جارہا ہر ایک سیکٹر کے اندر ہندوستان کی چرچہ دنیا کی ہر ایک میڈیا کرتے ہوئے آری اور اچھے الپاس میں دوستو آج کے تاریخ میں انڈیا کے پاور اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ یہ ہم خود پاکستان اور دنیا بھر کے جدیس ہیں وہ خود تاریخ کر رہے ہیں انڈیا کی اور پردان منتری کی اور ہم لوگوں کا ہر سیکٹر پر جو اٹچیمنٹ ہو رہا ہیں دنیا بھر میں اتنا زیادہ فیمس ہو گئے ہیں کہ ان کی آٹوگراف ہر کوئی لینا چاہتا ہے ایوان جو سپر پاور دیش ہے امریکہ اور وہاں پہ جو پردان منتری ہیں جو بائیڈن انہوں نے بھی ہمارے پردان منتری کا آٹوگراف لینا چاہتے ہیں اور ابھی ابھی تاجہ خبر آ رہا ہے کہ ڈابلو ٹیو یعنی کی ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن کے چیف انہوں نے بھی پردان منتری کا آٹوگراف لیا ہے اور یہ پاکستانی میڈیا میں صرف موڈی ہی موڈی چل رہے ہیں اور ہر کوئی موڈی کی تاریف کر رہا ہے جیسا کہ آپ سب دیکھی سکتے ہو موڈی جی کی جو فین فالوئنگ ہے وہ ایک وش گروہ کی فین طرح کی فین ہم تو آئے دن اپنے جو ہمسائے جو ممالک ہیں ان سے سن رہے ہیں کبھی یہ انہوں نے چیف کر لیا کبھی یہ کر لیا پاکستان میں 1998 کے بعد میں نے تو نہیں کوئی چیز دیکھی وہ اتنی زیادہ اچھی امپروو ہوئی ہو فیوچر کیا دیکھتے ہیں ابھی تک تو بہت ڈار کی ہے کیونکہ جس لیول پر انڈیا کھڑا ہے ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لئے کموں بیچ بھی پچاس سال کی میند چاہیے سالہ یہ دکھ کائے ختم نہیں ہوتا بے آپ کے لاہور سے ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پہ کیا موجزے ہو رہے ہیں دنیا کے وہاں پہ دنیا کے لیڈرشپ پہ فیوچر کی باتیں ہو رہی ہیں ایشیا کی باتیں ہو رہی ہیں نئے جو الائنس ہیں وہ بن رہے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو رکھنا چاہتے ہیں اردو ٹویٹنگ کے اوپر اب یہ حالات مانگی انکل کے ہمیں چھپنا پڑا کس کی وجہ سے ہماری پاک آرمی کی وجہ سے اب ایک میڑے ایک میڑے رکھ جائیں اگر ہمیں جوب نہیں نا مل رہی اس کے پیچھے بھی وہ ہے ہمارے بچوں کا مستقبل خراب کرنے والے وہ ہیں وہ جان چھوڑیں گے تو ہم نوکری کریں گے نا بھائی ریٹائر ہونے کے بعد پھر ادارے پہ آ کر ویڑ جاتا دوستو ویسے تو بہت سارے پاکستانی میڈیا ہمارے انڈیا یعنی پرائی مینسٹر کو تاریفیں کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور آئے دن ان سب کے لئے ایک نا ایک بڑی خبر یا پھر یوں بول سکتے ہیں کہ سوکنگ نیوز ڈیلی ان کے لئے ملتی ہیں اور کچھ پاکستانی میڈیا ہم لوگ کا اچیمنٹ پر خوش بھی ہوتی ہیں تاریفیں بھی کرتی ہیں لیکن ایسے بہت سارے پاکستانی میڈیا ہیں جو کی ہمارے اچیمنٹ پر یعنی کی بھال کی تاریف سن کر جل بھی رہے ہیں اور صرف پاکستانی میڈیا ہی نہیں وہاں کے کچھ جائل لوگ ہیں جو کی بھال کی اچیمنٹ پر جلتے بھی ہیں اتنا جلتے ہیں کہ انڈیا کے بارے میں کچھ سننا بھی نہیں جاتے ہیں اور جو کوئی بھی وہاں پر انڈیا کی تاریفیں کرتے ہیں انڈیا کے بارے میں بات کرتا ہے انڈیا کے انڈیا کے اونچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ وہ سب بھیڑ جاتے ہیں آپس میں ہی جھگڑے کرنے لگتے ہیں مار پٹ کرنے لگتے ہیں آپ سب جیسا کہ دیکھ سکتے ہو اگر اگر سیاست دان گندہ ہماری میڈیا کے ٹالک شاؤ دیکھ لیں گندہ کون ہے جی سیاست دان گندہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ نواز شریف چور نہیں ہے بھائی میرے یہ جتنے بھی لوگ کڑے ہوئے نا یہ دیکھ لیں آپ لوگ کسی بھی چینل پہ بیٹھ کے آپ لوگ کسی بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ لوگ فیس بک پہ اٹھاتے اور کہتے ہیں نواز شریف نے چمچ چوری کر لیا فلانے اڑو یار آپ کی عقل آپ کے ملک کا وزیراعظم تو ہے نا بھائی اس کی عزت تو کرو عمران خان کو عمران خان کو یہاں گرے بان سے پکڑا گیا ہے اور میرا دل ٹوٹا ہے میرا دل ٹوٹا ہے بھائی ایک پارلی مانی لیڈر باپ ہوتا ہے اس ملک کا اس کو آپ گرے بان سے کسیڑ رہے ہیں ابھی تک مجھے بتائیں آپ کا سی پیک کا معاملہ بنا تھا کدھر گئے ہیں باجوا صاحب آپ کا یہ جو سمگلنگ والا پروسس ہے ایک منڈے ایک منڈے آسم منیر صاحب سیدھا کر رہے ہیں ایک منڈے ایک منڈے دیکھیں لڑنا نہیں ہے لڑنا نہیں ہے آسم منیر صاحب کو کہیں اپنا کام تو کریں میر بانی کر کے سیکیورٹی والے معاملہ تو سنبھالیں اپنا کام سیاست دان دیکھیں بھائی ایک منڈ وزیر خارجہ ہے نا بھائی انہوں نے دیکھنا ہے وزیر خارجہ نے دیکھنا ہے پھر انہیں ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنا ہے ہمارے وزیر معاشد نے دیکھنا ہے کہ معاشد کو کیسے سمالنا ہے آپ مجھے بتائیں ایک منڈ ایک منڈ انڈیا کے آرمی چیف کا نام بتائیں انڈیا کے آرمی چیف کا کوئی نام بتائیں کسی کو بھی نہیں پتا کسی کو نہیں پتا لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں سمجھ آتے ہمیں بھی ہمیں بھی ہشی ہے دکھ بھی ہے یہ بھی میں کلیر کروں دکھ یہ ہے کہ بھئی ہم کیوں نہیں کر رہے بطلب جہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ ہشی آپ لوگوں کے لیے دکھ اپنے لیے کہ ڈیلی بیس پہ ہم یہ ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں کہ آج یہ اچیورمنٹ ہوئی انڈیا میں یہ اچیورمنٹ ہوئی کبھی ہمیں یہ بھی موقع ملے ایون میچ کا موقع بھی نہیں آپ نے دیا نازیہ جی یہ دیکھیں آپ نے میچ ہی کم از گم ہمیں ہمیں یہی خوشی دے دیتے تو خیر ابھی جی ابھی جی شاید اب تم ایک اندر ہو گئی ہوں شویف کہ اللہ آپ لوگوں سے ناراض ہو گیا ہے پاکستان سے اللہ ہی ناراض ہو گیا ہے آپ کی اس بات سے کو میں سیکنڈ کرتا ہوں میں اگری کرتا ہوں کہ بھائی واقعی میں جو ہماری حرکتیں ہیں ہم آپس میں جس طریقے سے لڑ رہے ہیں جس طریقے سے منورٹیز کے ساتھ ہمارا روائیہ ہے شاید واقعی میں اوپر والا ہم سے ناراض ہو چکا ہے جو پرائم منسٹر موڈی کی فین فالن سے ریلیٹڈ سر ایک خبر ہے کہ ڈبلیو ٹی او ورلڈ پریڈ ارگنیزیشن کے جو چیف ہیں وہ آتی ہے پرائم منسٹر موڈی کے پاس کہتی ہیں کہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ مجھے آپ کا اوٹوگراف چاہیے اور چاہیے تو پرائم موڈی اپنے کتاب میں اوٹوگراف اپنا دے کر ان کو دے دیتی ہے اور وہ بڑی خوش ہوتی ہیں سر تو یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ بڑی ڈیو ٹی اور کوئی چھوٹی چھوٹا ایرزارہ نہیں ہے کوئی چھوٹی ارگنیزیشن نہیں ہے اس کی چیف نہ صرف یہ پہلی ایک دامپل ہے بلکہ سے پہلے بھی جو وائیڈن نے بولا کہ پرائم منسٹر موڈی مجھے تو آپ کو اوٹوگراف چاہیے تو یہ جو رائیڈنگ موڈیز فان فالوئنگ ہے اس کے بارے میں سر آپ کیا بولیں گے موڈی جی کی جو فان فالوئنگ ہے وہ ایک وش گروہ کی فان طرح کی فان لیڈر آف دا ورڈ بہت کم تاریخ میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں ایسا لیڈر حالات پیدا کر دیتا ہے کہ جو اتحاس رچا جاتے ہیں اور موڈی جی جو ہے یہ وہی انہوں نے کیا ہے اور مطلب ہے جیسے ماتمہ گاندی تھے جیسے شیری چندر سواد بھوز تھے تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ تاریخ میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں نیرو جو تھے اس طرح کے لوگ تو پیدا ہوتے رہتے ہیں محمد علی جنار ٹائپ کے بھی جو ہے وہ لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن ایسے لوگ جو دنیا کو ایک ویجن دے کے جائیں جو دنیا میں ایک نیا دنیا کو نزدیک لانے کا باعث پر جیسے جی ٹوئٹی کی آپ نے بات کی اور پھر انہوں نے ہر دفعہ یہی جی ٹوئٹی کے میٹنگ میں کہا کے ٹرس ڈیفیسٹ کو دور کیا جائے بیٹھ کے بات کرو مسائل کو بیٹھ کے سجائے جائے ایک سٹر ایک سٹر تو آپ دیکھیں ایک طرح امریکہ پریزیڈنٹ بیٹھا ہے تو دوسری طرح سعودی ریبیا کا کراؤن پرنس بیٹھا ہے تو کیا میسے جا رہا ہے تمہیں پھر آپ دیکھیں کہ جی ٹوئٹی کو جی ٹوئٹی ون بنا دی انہوں نے افریکن یونین کو ساتھ لے آئے